شروع کرتا ہوں سا رب کا نام لی کر جو کنہائی ترہم کرنے والا ہے ڈی اے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے مردواہی کے لب پاک آپ تمام سٹوڈنٹوں کا اپنی حفاظت کے اندر رکھیں جیسے کہ کال میں نے آپ کو بتایا تھا آج جو ہے وہ آپ کے ادمیشن کا اوفیشل نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا کہ آپ کے ادمیشن جو ہے وہ کب سے ہو رہے ہیں تو اوفیشل نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کی سامر ایدکیشن کے بارے میں پرائیویٹ سکورز کا کیا کہنا ہے آیا کہ وہ تلیمیدارے جو ہے وہ جولائی کے اندر کھول رہے ہیں یا نہیں تو اس کا فیصلہ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سٹوڈنٹس مطلب بورڈ کا اوفیشل نوٹفکیشن کا بانا ہے آپ کی پرموشن کا اس کی ریٹ بتائی گئی ہے تو ابھی آپ کو جو ہے میں اچھے طریقے سے سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سے پہلے میرے جتنے بھی نیو سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ نہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ لوگ چینل کو ریٹ کلر کے بٹنوں دباہ کے سٹوڈنٹس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو نوٹفکیشن بیل لگی ہوئی ہے تمام سٹوڈنٹس نے اس بیل کو ضرورت باہ لینے جیسے میں اس طرح کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی نیو ویڈیو اپلیڈ کرو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس وقت مل جائے سب سے پہلے میں آپ کو اتخاب دیتا ہوں جو ایڈمیشن کا آپ کا افیشن نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حکومت نے آپ کی وکیشن جو ہے وہ زیادہ کرنے کا کہا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کے ایڈمیشن ہوں گے نہیں ہوں گے اس بات کا جو میں بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے طلبہ تارباد کا کوئیشن تاکہ سر اگر وکیشن جارا کی جاتی ہیں تو کم از کم ہمارے ایڈمیشن تو ہو جانے چاہیے تاکہ ہم لوگ ہماری نیکسٹ جتنے بھی تلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو پھر سٹارٹ کر سکیں تو اس حوال سے کیا کہا ہے نوٹفکیشن نے کہا ہے تو ابھی آپ کو اتخابت نہیں ہے تاکہ آپ کو جب اچھے طریق سے پتا چل رہے ہیں اور آپ کے ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو سٹوڈرین یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہویا نیو ایڈمیشن دوہزار بیس دوہزار اکیس ان پرائیمیریز ایلیمنٹری انہ ہائی سکول ایڈوکیشن کے اندر دیر فار یو ایڈر بی ڈریکٹی تو ٹیک نیسی ایکشن رگارنی ایڈمیشن آف سٹوڈنس ڈسٹریبیشن آف بکس ایکسسائز آپ ٹو فورٹین چولائی 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 تک آپ کو یہ انہوں نے بتایا ہے سارے کے سارے آپ کے ایڈمیشن بغیرہ جہاں مکمل کر لینے ہیں پوزیٹیوی بائی اڈاپٹنگ آر کوڈر فارمٹیلنیز فارمیلٹیز اینڈلائیٹ آف ایس او پیس بغیرہ کے بارے پتہ چل گیا ہوگا آپ کا ایڈمیشن نائیت کلاس کا جو ہے وہ جلائی کے اندر ہوگا باقی کلاسز جلائی کے اندر آپ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں پرائیویر سکول کا کہنا ہے کہ ہمارے تلیمی دارے جلد جلد کھول دینے چاہیے ہم لوگ ایس او پیز کو اپنا کر طلبہ طالبات کو پڑھا سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی تلیمی دارہ اگر پرائیویر کی طرف سے کھولا جاتا ہے اگر کسی بھی طلبہ طالبات کو اس وارے کی شکایت ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اس تلیمی ادارے کو جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا پوری زندگی کے لیے کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس تلیمی دارے کے جو ہے وہ ریجسٹریشن اوپن نہیں کی جائے گی ریجسٹریشن اس کی کینسل کر دی جائے گی اس کے علاوہ بات کی گئی ہے بہت سارے طلبہ طالبات پریشان تھے کہ سر ہمارا اوپین اوپین نوٹ کے شن کا بائے گا پر موشن کا آٹھویں کلاس دک آپ کا کو واپنکشن نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے تو اپنے اوپین نوٹیفکیشن ھو آئے گا آپ کا جا کے اگست کے اندر اگست کے اندر آپ کا اوپین نوٹیفکیشن آجا گیا انشاءاللہ آپ کی پر موشن کا تو اس چلیم یہ بات ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ امید کرتا ہوں آپ کو سارا کچھ اچھے طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو کوئی بھی کسی بھی قسم کا سپیشل امتحان نہیں ہوگا جو شاکر محمود صاحب ہیں انہوں نے اپنی پریس کونفرنس کے اندر جو انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کی تھی اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی ساتھ ہی اسی وقت ویڈیو کر کے آپ مام سٹوینٹ کے لیے اپل لوگ سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھنا ہے اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی آپ لوگ نے ضرورت باگ رکھنا ہے تاکہ جیسے بھی اس طرح کی ایڈکیشن کے بارے میں کوئی بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کرو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تمام سٹوینٹ کو ضرور میر جائے میری دوا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس خطنا بماری سے جلدہ جلد محفوظ فرمائے اور ہمیں تفیق تاہ فرمائے کہ جتنے بھی نیکسٹ تلی دے سکنے تو سٹوینٹس ملتے ہیں پی نیکسٹ ویڈیو میں